آسان سندھی پنجین کلاس لائے آسان سندھی پانچویں جماعت کے لئے سبق سورہون سبق نمبر سولہ صحت جا اصول صحت کے اصول اگر صحت جو اصول کہتے تو صحت کا اصول ہوتا لیکن جو نہیں ہے کیا یہ جا جا کس کے لئے یوز ہوتا ہے جماع کے لئے تو کیا ہو جائے گا صحت کا اصول نہیں ہوگا کیا ہوگا صحت کے اصول اللہ تعالیٰ پانچی مہربانی ہے ساں اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے انسان کھے انسان کو جے کے نیمتون عطا کیون آہن جو نیمتیں عطا کی ہیں انہنما ان میں تندرستی ہک وڈی نعمت آہے تندرستی ایک بڑی نعمت ہے جے کرڑا انسان تندرست آہے جب اگر انسان تندرست ہے تک کمائے با سگے تو تو کمائے بھی سکتا ہے تعلیم با حاصل کرے سگے تو تعلیم بھی حاصل کر سکتا ہے خدا جی عبادت با کرے سگے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر سکتا ہے اے ماؤ پیوجی خدمت با کرے سگے تو اور والدین کی یعنی ماں باپ کے خدمت بھی کر سکتا ہے ان کرے ضروری آہے تا اس لیے ضروری ہے کہ اسی پانکھیں بیماریاں کھام بچائیں کہ ہم خود کو یا اپنے آپ کو بیماریوں سے بچائیں اہی پانکھیں تندرست رکھوں اور خود کو تندرست رکھیں اساں کے پانجے تندرستی قائم رکھن لائے ہمیں اپنی تندرستی قائم رکھنے کے لیے سہت جے ہیٹین اصولنتے سہت کے ہیٹین کہتے ہیں نیچے دیئے گئے اور متھیین کہتے ہیں اوپر ٹھیک ہے متھے اوپر کو کہتے ہیں ہیٹ نیچے کو کہتے ہیں ہیٹین اصولنتے عمل کرن گھرجے نیچے دیئے گئے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے پہلا اصول ہے ہوا سہت لائے صاف ہوا نہایت ضروری ہے سہت کے لیے صاف ہوا نہایت ضروری ہے انکرے باہر کھلی ہوا میں گھومن پھرن گھرجے اس کے لیے باہر کھلی ہوا میں گھومن پھرن چاہیے اہی ہوادار جائن ماران گھرجے اور ہوادار جگہوں پر رہنا چاہیے جیہاں جائمہ رہجے جس جگہ بھی رہیں ان جات در دریوں وہاں کے دروازے اور کھڑکیاں اہی روشندان روشندان ایک چھوٹی سی کھڑکی ہوتی ہے جو کمرے میں اوپر کی طرف لگی ہوتی ہے ایڈیے طرح ہوئین گھرجن اس طرح کی ہونی چاہیے جائیں اندرین ہوا باہر اہی باہرین ہوا اندر اچھے ونجے سگے کہ اندر کی ہوا باہر اور باہر کی ہوا اندر آ جا سکے گھر میں اس اہی روشنی گھر میں دھوپ اور روشنی جو پورو بندوبست ہوئین گھرجے کا پورا انتظام ہونا چاہیے دوسرا اصول ہے پانی پانی صحت لائے صاف آئیں سٹھو پانی نہایت ضروری آئے صحت کے لئے صاف اور اچھا سٹھو کہتے ہیں اچھا سوڑوں کہتے ہیں خوبصورت یہاں بات ہو رہی ہے سٹھو کی تو ہم سٹھو کی جگہ کیا یوز کریں گے اچھا یعنی صحت کے لئے صاف اور اچھا پانی نہایت ضروری ہے صاف پانی ہو آئے صاف پانی وہ ہے جیہما نہ ہو جے رنگ نہ بو جس میں نہ ہو رنگ نہ بو نہ ہو جے کارو اہی نہ ہو جے کڑو یا کسارو نہ ہی ہو وہ کالا اور نہ ہی وہ کڑوا ہو یا کڑوا کسیلا پانی یا کھے کڑھے پانی کو اُبال کر ٹاریے ٹھنڈا کر کے آٹ رائے چھان کر آٹ رائے صاف کر کے این چھانے اور چھان کر پوئے کتڑ آٹ جے پھر استعمال میں لانا چاہیے تا ودھی بہتر آئے تو بہتر ہے فٹکی ہوئے آنا سامبہ پانی ساف تھیندو آئے فٹکی کسے کہتے ہیں گندھک ہونے سے بھی پانی ساف ہو جاتا ہے پھٹکیری ٹھیک ہے گندھک پھٹکیری یہ دونوں چیزیں اگر پانی میں ڈالی جاتی ہیں تو پانی ساف ہو جاتا ہے کھا دو کھانا جہوڑیے تارہ سٹھی ہوا این سٹھیے پانی جی ضرورت آئے جس طرح اچھے ہوا اور اچھے پانی کی ضرورت ہے ایڑیے تارہ اسی طرح سٹھو کھا دو بہ ضروری آئے دوسرا اسی طرح اچھا کھانا بھی ضروری ہے کھا دو گھرج آہر کھانا گھرجے کھانا جتنی ضرورت ہو اتنا ہی کھانا چاہیے انکہ سوائے کھانا جا وقت مقرر کرن گھرجے اس کے علاوہ یا اس کے ساتھ ساتھ کھانے کے وقت بھی مقرر رکھنے چاہیے کھا دو نہ کچھو کھانا گھرجے کھانا نہ کچھا کھانا چاہیے اینہ گھڑوں ردھل کھانا گھرجے اور نہ ہی بہت زیادہ پکا ہوا کھانا چاہیے کھا دو چنگی ہے ترہ چباڑے کھائے جے کھانا اچھی طریقے سے چبا کر کھانا چاہیے کھا دو ساف تھانوں ماں وجھے کھائے جے کھانا ساف برطنوں میں ڈال کر کھانا چاہیے ورزش چوتھا حصول سیحت لائے ورزش نہایے ضروری آئے سیحت کے لئے ورزش بہت ضروری ہے ورزش کرن کھرے ورزش کرنے سے عزوہ بدن کے آزہ چرندہ یعنی محرک رہتے ہیں یعنی حرکت میں رہتے ہیں تارت جو دوروں اور کے خون کا دورانیاں تیز سیندھو تیز ہو جاتا ہے آئیں پگھر نکرندو اور پسینہ نکل جاتا ہے اندر ماں خراب جرہ سیم اندر سے خراب جرہ سیم باہر نکرندہ باہر نکل جاتے ہیں پھر پڑاں کھیت تازے ہوا ملندی ہے پھےپڑوں کو تازی ہوا ملتی ہے ان کریں اس لیے صحت سٹھی رہندی اس کی وجہ سے صحت اچھی رہتی ہے انہیں اصول انتے انہیں اصولوں پر جے کڑھا جب عمل کب ہو عمل کریں تا تو صحت سالم رہندی تو صحت سالم رہے گی یا اچھی رہے گی آئیں ہمیشہ خوش گزار بو اور زندگی ہمیشہ خوش گزاریں گے نیکس ویڈیو میں ورڈس میننگ کوششن آسس موسیقی موسیقی